اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ورلی فونیوز دوستو اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس میل آئیکن کو ضرور تبائیے تاکہ میرا ہر پہلے موٹی ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور چلے دوستو جانتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں خانہ پینا کیسا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جان لے تو چلے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھ کے شیئر ضرور کیجئے دوستو آج لوگوں میں یہ بات مسہور ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں خانہ پینا ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے ٹوٹے ہوئے برتن میں خواہ پی سکتے ہیں ہاں جہاں سے برتن ٹوٹی ہو اس جگہ سے نہ خواہ اور نہ پیئے وہی بہتر یہ ہے کہ برتن جہاں سے ٹوٹا ہوا ہو اسے ٹھیک کر لے اس کے بارے میں کئی حدیث بھی موجود ہے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ٹوٹے برتن کو استعمال کر لیتے تھے اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک پیالہ ٹوٹ جانے پر اس کو چاندی کی تار سے جوڑ لیا تھا حضرت انس بن ملک رضی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینے کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے ٹوٹی ہوئی زگہ کو چاندی کی جنجیروں سے ٹھیک کروا لیے آسین کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ دیکھا ہے اس میں میں نے پانی بھی پیا ہے حضرت آشم اول نے بنائین کیے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ حضرت انس بن ملک رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا ہے وہ فٹ گیا تھا تو حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم نے اسے چاندی سے جوڑ دیا پھر حضرت آشم میں بیان کیے ہیں کہ وہ امدہ چوڑا پیالہ ہے شمکدار لکڑی کا بنا ہوا بیان کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میں نے اس پیالے سے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باڑھا پلائے ہیں راوی نے بیان کیا ہے کہ ابن سیریان نے کہا ہے کہ اس پیالے میں لوہی کا ایک ہلکہ تھا حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم نے چاہے کہ اس کی جگہ چاندی یا سونے کا ہلکہ ضرور دے لیکن ابو تہلا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے کہیں کہ جسے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے بنایا ہے اس میں ہرگز کوئی تبدیل نہ کرے چنانچہ انہوں نے یہ ارادہ چھوڑ دیا دراصل لوگوں میں جو بات مسہور ہے اس کی بنیاد سن کر ابی دعوت کی حدیث نمبر 37-22 ہے جس میں اس بات کی معاقفت ہے کہ پیالے کی ٹوٹی ہوئی جگہوں سے پانی نہ تو میرے پیادے دوستوں یہ اسلامی معلومات جتنا آپ کو ہم بتا رہے ہیں دوسری کو بھی آپ ضرور بتائیے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو دل سے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں اور رشتداروں میں ضرور شیئر کیجئے دوستوں ہمیں آپ سب ہی کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو پلیس دوستوں ہمیں سپورٹ کرتے رہیے اپنا پیار دیتے رہیے تو ٹھیک ہے دوستوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک ہمیں احساست دیجئے اسلام علیکم